ان کی آواز کے اندر اور مٹھاس پیدا فرمائیں پیسے پیسے گل رہ گئے ہیں بھائی کتے ہیں بھائی آپ خوڑو صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایا ہووے ثبوت دے ہو صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایا ہووے ثبوت دے ہو جب فرق اس تھی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دے ہو رفیق حجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایگل منع نہیں سکتا نبیدہ ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باگ زہرہ دا کھا نہیں سکتا کال بولے آرے کال سبحان اللہ کہنے سے کال آرے میں ٹور جائے گا کہ یار کوئی بندہ گل کر گیا سیتے ہو سبحان اللہ کہنے سے فون کر کے داستے آجے علوی صاحب اسلام علیکو ہے سبحان اللہ مسکرا کے آکھو سبحان اللہ جنہوں زبان رابنے دیتی ہو تے بولے نا سبحان اللہ جنہوں ایرے گیرے نتھو خیرے نا دیتی ہو جی خیرے جنہوں رابنے دیتی ہو آکھو سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مسکرا کے آکھے آکھو سبحان اللہ آزی کرے رابنے دا توجہ ہے سمجھ بھی ہوں دیئے مسکرا کے صبحان اللہ بھی کہنے آتائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے آتائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے آتائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے وزن چیک کرو فیضی صاحب آتائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے شیر نو ہر کوئی سونی نہیں سکتا شیر کو ہر بندہ سوننی نہیں سکتا ہر بندہ شیر نو سون لبے کسے دیوازنی گال دے کوئی نہیں آتائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے بڑے مزے سے شاعر میں جتنے مزے سے یہ شعر لکھا ہے میں اتنے مزے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر آپ کو سن کے لطف آئے اگر آپ کو سن کے مزہ آئے تو سبحان اللہ عطائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے عطائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے شفا کے واسطے بھی مارنات پڑھنے لگے عطائے رب کے طلب گارنات پڑھنے لگے حشر میں ہو جب سوال و جواب کا عالم مزہ تو تب ہے کہ کنا گارنات پڑھنے لگے حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم مزا تو تب ہے کہ گناہگار نات پڑھنے لگے اور اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا ہے اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا ہے اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا ہے اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا ہے اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا ہے نمبہ پڑے گئی کوئی نہیں میں دو منٹ تو بھوتے لاندھا ہی کوئی نہیں میں کوئی بینے چاہا میں جانا بندہ بندہ شیر سمجھ کے جاوے بندہ بندہ شیر سن کے جاوے بندہ بندہ شیر تا مزال نہ کے جاوے ساری رات ستیا پہم یا کے سوا اگر بتا ہو کہ یوسف پہ حسن کس کا ہے اگر بتا ہو کہ یوسف پہ حسن کس کا ہے وہ مصر کا بازار اب آپ کی برپور توجہوں میں دعوت دے رہا ہوں سناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ لہجے میں رانائی آواز میں چاشنی محترم جناب حضرت مولانا حرون خالد فیضی صاحب ایک نارہ کہ محمد کا ادھار فرمایا ہے شاید کہتا ہے تیرے نامتوں شروع کی تی یہ کل مولا تیرے نامتوں شروع کی تی یہ کل مولا تیرے ہاتھ میں چلچاں ساریاں نے تیرے نامتوں شروع کی تی یہ کل مولا تیرے ہاتھ میں چلچاں ساریاں نے تیرے ہاتھ میں چلچاں ساریاں نے بینہ آسرت تیری سور پار بینا پراہ بڑھاریاں ماریاں نے تے بینا جاگتے دودھ نہیں جمسکیا بینا جاگتے دودھ نہیں جمسکیا اساں کی تیاں گوش شساریاں نے تے جنا تیرا در مولا چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں باریاں نے اونا جتیاں بازیاں باریاں نے اور ان کی ہمدوں کا کبھی لب سے ہوا دانا گیا زندگیاں بیٹ گئی پھر بھی جانا گیا ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے اتنا میرے اللہ نے دیا کہ سبالہ نہ گیا اور اللہ اے اللہ کریے تاگل بن دیئے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کریے تاگل بن دیئے اور اللہ خالق مالک کل جہانا دا کوئی اند حساب نے اس لیے شانا دا اللہ خالق مالک کل جہانا دا کوئی اند حساب نے اس لیے شانا دا بل بل اس دوڑھریے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے اللہ اللہ اے اللہ کریے تاگل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاگل بن دیئے مشکلا سبتیاں اللہ ہی حل کرتا ہے سفدیاں خالی جو لیا اللہ بردائے مشکلا سبتیاں اللہ ہی حل کرتا ہے سفدیاں خالی جو لیا اللہ بردائے سال سجدے وچ دریئے تانگل بن دیئے قلمہ حق دا پڑیئے تانگل بن دیئے اللہ 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 کریئے تانگل بن دیئے قلمہ حق دا پڑیئے تانگل بن دیئے یہ جارہ آباس آدھا ہی کرتے ہیں اگر یہ ساؤنڈ سوڑا سوڑا ایک کو بند کر کے تقریبا ہی ڈبلنگ تھوڑی کریں اور مرشد ساتھا عالم کملی والا ہے رتبہ جسدہ سارے جگتوں آلائے مرشد ساتھا عالم کملی والا ہے رتبہ جسدہ سارے جگتوں آلائے دامن ستا پڑیئے تانگل بن دیئے قلمہ حق دا پڑیئے تانگل بن دیئے اللہ 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 کریئے تانگل بن دیئے قلمہ حق دا پڑیئے تانگل بن دیئے حضرات توڑ سامنے ناتیہ پہن پشکرانگا تو دوشہ گندر مائی آمینہ دے منتھار مدنی سونائے مدنی سونائے مائی آمینہ دے منتھار مدنی سونائے مدنی سونائے جد جان کرا قربان مدنی سونائے مدنی سونائے اور ایوے نبی پاک دیا سلفان کالیا جیوے قرآن دیا سترہ نکالیا جیوے قرآن دیا سترہ نکالیا جیوے قرآن دیا سترہ نکالیا وَدہ جہرہے زیہ شہان مدنی past مادنی سونائے مدنی سونائے اور وضو غادہ مخوے کھوکی میں پیاسا جدا تک تک دل میرا نئیوں پیارا جدا تک تک دل میرا نئیوں پیارا جدا میرے گربنیاں مہمان مدنی سونائے اور آدمت ایساد کمال بڑا سونائے آدمت ایساد کمال بڑا سونائے یوسف دامنیا جمال بڑا سونائے اور یوسف دامنیا جمال بڑا سونائے کھوٹ نبیاں آتا سلطان مدنی سونائے مدنی سونائے اور کالا رنگ تہبش تیرین والا کالا رنگ تہبش تیرین والا کیتا پیار بلال نے دل لاکھے کالا رنگ تہبش تیرین والا کیتا پیار بلال نے دل لاکھے تے کافر کین بلال نو چھٹ کلمہ مارن پتھر پیراں ویچ کے للاکھے اور بلال لکھوے اور بلال لکھوے میں کلمہ نہیں چھٹنا دوسری بے کھلو اپنے دل لاکھے اور رب نے حسن پیلا ہر سونی سورت تے دل لاکھے اور رب نے حسن پیلا دوسری بے کھلو اپنے دل لاکھے ہر سونی سورت تے دل لاکھے اور سوچ بھونتی تے خیال بھونتا ہے ارزو سمادھی سجاوٹا دے اندر مدنی دا حسن جمال بھونتا ہے جت جت عمرت صدیق بھونتے ساتھا اوتھ خون پر تے سوال بولتا ہے پیارکتی دل لا ن Aurora کعبت چاڑ کے بلال بولتا ہے اور پھرما کیوں نہilingual دھو سانس وارھ کے یاد چاوائے مدلی ہم سونے دیاں کیا باتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں مدلی ہم سونے دیاں کیا باتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں او دے آن دے نال ہے آئی بہار ملی اسنو شفا جیڑا دے لیتا بیمار رب دی دیاں نے نبی نوے برکاتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں رب دی دیاں نے نبی نوے برکاتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں اور جیڑا آکا دا کلمہ پڑے گاں جیڑا آکا دا کلمہ پڑے گاں وچ جنت پوڑیاں چڑے گاں رب دی دیاں نے نبی نوے سوگاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں مدنی ہے سونے دیاں کیا باتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں اور اس نا تا آخری فکران نہیں اس فکر چالتا تھے کوئی بات نہیں اس فکر دی انشاءاللہ سمجھائے گی شاہر گھنڈا مکہ ویچے ہرے پاسے ہنے را سی سونا آیا تے ہو یا سوے را سی مکہ ویچے ہرے پاسے ہنے را سی سونا آیا تے ہو یا سوے را سی آکے بدوں آنوں دسیاں نے اوکاں تاں آکے بدوں آنوں دسیاں نے اوکاں تاں جی دیاں پڑ دا رب خود لاتاں اور جاندیاں جاندیاں بھائی ابتسامتا رکھتا ایک فکرہ رہا گیا ہو اوکاڑے سامنے پیش کر آگا اور اجادت چالاں گا شاہر گھنڈا وہ ماہی فروزاں وہ نئی رتابہ سمجھا دیا انہوں نے اس کا مطلب تو شاہر کہتا ہے تو کیا تُو نے دیکھا وہ طائف کا ملزر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر وہ طائف کی وعدی ہمارا وہ دل پر وہ طائف کی وعدی ہمارا وہ دل پر جو ڈٹ کر کھڑا ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہِ فروزاں وہ نئی رتابہ ادھر سے فکرات ظلفاتِ مک گئے تاریکیاں دے فاصلے ظلفاتِ مک گئے تاریکیاں دے فاصلے ظلفاتِ مک گئے سارے اروجِ عبدِ قدماتِ مک گئے ناتاں کی میں پڑھی دیا ناتاں کی میں اور رب دے حضور کی میں آئیدہ مسلے دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام اور سلام دے عبادت کی میں کری دیا نمازاں کی میں پڑھی دیا اللہ دے سامنے اے 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 جھ کروی بطول دے اترانتِ مک گئے سارے اروجِ عبدِ قدماتِ مک گئے حاکم کسے میں گیر دی مدحاں کی بے کرام جیڑے سی لفظ کول رو ناتاں تکے گئے